اسلام علیکم آج کے لیکچر میں آپ کو خوش آمدید آج جو ہمارا لیکچر ہے وہ بیسٹ ہے حیرد ڈومر مادل حیرد ڈومر بسیکلی یہ دو ڈیفرنٹ ہیں حیرد الگ ہے اور ڈومر الگ ہے لیکن حیرد کی جو تھی وہ بھی چونکہ دو ڈیفرنٹ سے ریلیٹڈ تھی اور جو ڈومر کی تھی وہ بھی ڈیفرنٹ سے ریلیٹڈ تھی تو ان دونوں کو کمبائن کر کے حیرد ڈومر مادل ایک کمبائن ڈیپریزنٹ کیے گا جیسے آج ہم حیرد ڈومر مادل کہتے ہیں بیسیکلی حیرد ڈومر مادل ہے کیا کہ ان کا جو مین تھیم ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی کنٹری کے اندر جتنی انویسمنٹ زیادہ ہوگی اس کنٹری کے اندر جو گروہ ہے وہ اتنی زیادہ ہوگی اور اسی مادل کو ہم ایک کے مادل سے بھی کہتے ہیں اور یہاں پہ جو اے ہے وہ ریپریزنٹ کر رہا ہے آپ کے پاس آپ کے کیپیٹل کو آگیمنٹڈ کیپیٹل کو کہ جتنا آپ کے پاس کیپیٹل زیادہ ہوگا وہ کنٹری اتنے ہی زیادہ گروہ کرے گی اور ہیرد ڈومر مادل کی یا ہیرد ڈومر تھیوری کی جو بیسیک ڈیفنیشن ہے یا اگر ہم نے اس کو سمرائز کرنا ہو کہ بیسیکلی کہ ہیرد ڈومر مادل ہے کیا چیز تو ہیرد ڈومر مادل ایک فنکشنل اکنامک ریلیشنشپ ہے گروہ ریٹ آف گراس نومیسٹر پروڈکٹ کا اور نیشنل سیونگ کا ان دونوں کا آپس میں پازیٹیو ریلیشنشپ ہے یعنی کہ ڈیریکٹ ریلیشنشپ ہے کہ آپ کی جو جی ڈی پی ہے وہ ڈیریکٹلی ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی نیٹ سیونگ کی اوپر اور انیورسلی ڈیپینڈ کرتی ہے کیپٹل آوٹ پوٹ ریشو کے اوپر تو یہ بیسیکلی ایک مین ڈیفینیشن آپ کیا لیں یہ مین سمری کہہ لیں ہیرد ڈومر مادل کی کہ کسی بھی کنٹری کی جو جی ڈی بھی ہے وہ ڈیریکٹلی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے سیونگ کے ساتھ اور انیورسلی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے کیپٹل آوٹ پوٹ ریشو کے ساتھ تو ابھی ہم آگے ڈسکس بھی کریں گے کہ یہ کیپٹل آوٹ پوٹ ریشو کیا ہے اور سیونگ ہم کیسے فائنڈ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ایک آپ کہہ لیں کہ تیریکل مارڈل ہے کہ جس کے اندر ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ کیسے آپ کی سیونگ سیونگ کی وجہ سے انویسمنٹ بڑھتی ہے پھر انویسمنٹ کی وجہ سے آپ کا کیپٹل سٹاک کی وجہ سے آپ کی آوٹ پوٹ بڑھے گی اور جتنا آوٹ پوٹ بڑھے گا اس کا مطلب آپ کی انکم لیوال اتنی بڑھ رہی ہے اور جتنی آپ کے پاس انکم زیادہ ہوگی اتنی سیونگ زیادہ ہوگی تو یہ پورا ایک تھیوریٹیکل مارڈل جو ہے وہ ہرارڈ عمر مارڈل کا ڈیویلپ ہوا ہوا ہے اب بیسکلی ہرارڈ عمر مارڈل کا ایک مین کرنچ کیا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہرارڈ عمر مارڈل ایک فنکشنل اکنامک ریلیشنشپ شو کرتا ہے فنکشنل اکنامک ریلیشنشپ کن چیزوں کے درمیان میں گراس ٹومیسٹک پروڈکٹ کا سیونگ کے ساتھ اور گراس ٹومیسٹک پروڈکٹ کا کپٹل آوٹ پوٹ رشو کے ساتھ پھر کنٹری کے جو جی ڈی پی ہے وہ ڈیپینڈ کر رہی ہے سیونگ کے اوپر اور جتنی آپ کی سیونگ زیادہ ہوگی اتنا ہی جو آپ کا گروہت ریٹ ہے وہ زیادہ ہوگا اب ہم نے کہا کہ جو جی ڈی پی ہے وہ ڈیریکٹلی ڈیپینڈ کرتی ہے سیونگ کے اوپر اور انورسلی ہے کیپٹل آوٹ پوٹ رشو کے اوپر تو بیسکلی کیپٹل آوٹ پوٹ رشو کیا ہے کیپٹل آوٹ پوٹ رشو آپ کے پاس یہ ہے کہ ایک یونٹ کو پروڈیوز کرنے کے لیے آپ کو کتنا کیپٹل نیڈیڈ ہے یہ کیپٹل آوٹ پوٹ رشو ہے ایک قانٹیٹی آپ پروڈیوز کرتے ہیں اس ایک قانٹیٹی کو پروڈیوز کرنے کے لیے آپ کا کتنا کیپٹل یوز ہو رہا ہے اسے ہم کہتے ہیں کیپٹل آوٹ پوٹ رشو اور اس کو ہم سمال سی جنوڈ کریں گے اب اس مارڈل کی ڈیفرنٹ قسم کی ماتھمیٹیکل ڈیریویشن ہے لیکن اس میں جو ایک سیمپلیس یہ ہے وہ یہ ہے جو ہم ریلیڈ کریں گے اس کی تھیوری کے ساتھ تھیوری میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ جو ہیرال ڈمر مارڈل ہے وہ ڈریکلی آپ کا ریلیٹڈ ہے سیونگ کے ساتھ اور انیورسلی ہے کیپٹل آوٹ پوٹ رشو کے ساتھ تو پہلے ہم سیونگ کو دیکھیں گے کہ سیونگ کی سیس پر ڈیپینڈ کر رہی ہے تو جو آپ کے کنٹری کی نیٹ سیونگ ہوتی ہے وہ سم پورشن ہوتی ہے آپ کی انکم کا یہ نیٹ سیونگ ایکوز ٹو ایس وی یہاں پہ یہ جو سمال ایس ہے یہ بسیقلی آپ کی ایک پرسنٹیج کو آپ کی ایک پروپورشن کو شو کر رہا ہے جو آپ لوگوں نے سیو کرنا ہوتا ہے اپنی انکم میں سے تو جیسے یہاں نیچے لکھا بھی گیا ہے کہ ایس ایکوز ٹو نیٹ سیونگ سمال ایس ایکوز ٹو پروپورشن آف نیشنل انکم جو آپ سیو کر رہے ہیں وی آپ کے پاس جو ہے ٹوٹل نیشنل انکم ہے جو نیٹ انویسمنٹ ہے ہم نیٹ انویسمنٹ کو بسیقلی ریپیزینٹ کریں گے چینج ان کے پاس ایکوز ٹو ٹو چینج ان کے پر کر رہا ہے نیٹ انویسمنٹ کو اور چینج ان کے آپ کا ریپریزینڈ کر رہا ہے ganska نیوو اڈیشن کتنے کا ہو رہا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں جنووو 세ٹر lever tug اب جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ جو آپ کا آہ 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 آہou הא�ہ آہ 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 اہ آہ 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 مالک آہ 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 دgate 가지 امید پڑال سے سوچ کلی پڑالے ہیں ties ایسے جیسے کے ساتھ جہاں ہوگی تو یہ یہاں میں مطلب ہے کہ نیشنل انکم ڈریکلی لیلیڈ کر رہی ہے آپ کی کیپیٹل سٹار کے ساتھ اور اسی کو اگر ہم کیپیٹل آؤٹپوٹ ریشو میں کنورٹ کرنا چاہے تو ہم کیا سلکلی لکھ سکتے ہیں کے بائی وائی ایکوز ٹو سی یہاں پہ کے رپریزنٹ کر رہے ہیں کیپیٹل کو اور وائی رپریزنٹ کر رہے ہیں آپ کی آؤٹپوٹ کو اور ان دونوں کو ہم کیا کہ یہ ایکوز ٹو سی یعنی کہ سمال سی رپریزنٹ کرے گا کیپیٹل آؤٹپوٹ ریشو کو اگر آپ کے کیپیٹل سٹارک میں چینج آتا ہے تو اس کی وجہ سے انکم میں بھی چینج آئے گا اور اسی کو ہم ڈیلٹا سی بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ اگر اس ایکویشن کو ہم ری ارینج کریں تو چینج ان کیپیٹل سٹارک آ جائے گا ہمارے پاس آ یہ یہاں پہ اس کے ساتھ ڈیوائید ہوا رہا ہے تو ادھر جا کے ملٹیپلی ہو جائے گا چینج ان کے ایکوز ٹو سی چینج ان وائے اور جیسے کہ ہمیں پاتا ہے کہ میکرو اکنامکس کا کنسپٹ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سیونگ آپ کی ہمیشہ انویسمنٹ کی اقل ہوتی ہے تو یہاں پر ہم نے یہ لکھا ہے سیونگ اس ایکوز ٹو انویسمنٹ کے جتنا آپ نے سیونگ کرنا ہے وہ سارے کا سارا آپ نے انویسٹ کر دینا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ saving is equal to investment کیونکہ جو لوگوں انویسمنٹ کرنی ہوتی ہے وہ پیسے جا کے وہ بینک سے رہتے ہیں اور بینک میں وہ پڑھی ہوتی ہے saving لوگوں کی تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ saving is equal to investment اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ہم نے equations drive کی تھی ہم نے کہا تھا investment is equal to change in capital stock اور پھر ہم نے کہا تھا کہ change in capital stock is equal to c change in y تو اب اگر ہم اس پوری equation کو دوبارہ سے rewrite کرنا چاہے تو ہمیں دیکھیں یہ s equals to i یہ first والا اور last والا یعنی کہ saving exactly equal ہوتی ہے investment کے اور saving آتی کہاں سے ہمارے پاس s y سے یعنی کہ وہ some person ہوتا ہے national income کا اور investment کس کے equal ہوتی ہے change in capital stock کے اور change in capital stock یہاں پہ اس equation میں آپ دیکھیں کس کے equal ہے c change in y کے دریسے ہم نے لکھا ہے اب چونکہ یہ first اور last exactly equal ہوتے ہیں تو یہ ہم cancel out آپس میں کر سکتے ہیں اور investment exactly equal to change in capital stock تو یہ ختم ہوگی تو پیچھے جو ہمارے پاس رہا گیا اس equation میں سے وہ ہے s y equals to c change in y تو اگر ہم اس کو rearrange کریں کہ جو output ہے y ہم اس کو ایک طرف کر دیں اور جو باقی ہیں ہمارے پاس variable ہم ان کو دوسری طرف لے جائیں تو یہ ہمارے پاس final اس کی equation بن جائے گی یہاں پہ c ادھر multiply ہو رہا ہے ادھر آکے divide ہو جائے گا یہاں y ادھر اس کے ساتھ multiply ہے ادھر آکے divide ہو جائے گا تو یہ جو ہم نے definition شروع میں بتائی تھی کہ gdp growth rate directly depends on saving and inversely on capital output ratio تو یہ وہ جو بات harrid homer model ہیں harrid homer کے اندر theory میں بتائی گی تھی یہ ہے ہم نے اس کی mathematical ڈریویشن کر لی اب بیسکل جو change in y اور y ہے یہ آپ کا gdp growth rate کو represent کر رہا ہے کیونکہ change آپ کے پاس کیسے آئے گا آپ کی gdp اس moment کے اوپر اور آپ کی gdp جو previous moment کے اوپر تھی اور divided by یا جائے جیسو کہ ہم کہتے ہیں current minus previous divided by previous تو آپ کا growth rate کو represent کر رہا ہوتا ہے تو change کیسے آئے گا current minus previous یہ آپ کے پاس change آگیا اور divide کر دیں گا اس کو previous کے ساتھ تو یہ مارے پاس growth rate آگیا تو gdp growth rate depends directly on saving and inversely on capital output ratio کہ اگر saving بڑھے گی تو آپ کے پاس جو gdp ہے وہ بڑھے گی لیکن اگر آپ کا capital output ratio بڑھے گا تو آپ کی جو gdp ہے وہ decline کرے گی کیوں کیونکہ اگر آپ زیادہ capital use کر کے کم output produce کرتے ہیں تو آپ کی gdp decline کرے گی دوسری طرف اگر آپ کم capital لگا کے زیادہ output produce کرتے ہیں تو آپ کی gdp بڑھے گی تو یہ مطلب ہے یہاں پہ کہ gdp growth rate depends directly on saving and inversely on capital output ratio تو یہ اس model کی main theory تھی کہ herodomer model ہے کیا اس میں main جو ان کا focus ہے وہ saving کی اوپر ہے اور investment کی اوپر ہے تو یہ herodomer model پورا تھا اب اس کے بعد ہم آنے والے lecture میں ہم دیکھیں گے کہ herodomer model کی اوپر criticism کیا کیا گیا تو اگر اس حوالے سے آپ کا کوئی بھی question ہے تو وہ آپ comment سیکشن میں پوچھتے ہیں